حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا آٹھوان سال تھا دس سال ہیں پورے ہجرت کے جس میں آٹھوان سال تھا یہ بھی تقریباً جنگوں میں گھرا لیکن ان میں دو بڑی جنگیں مشہور ہیں ایک جنگ موتا اور دوسرے فتح مکہ یہ دونوں تاریخ کے بہت اہم باب ہیں موتا ایک جگہ کا نام ہے آج یہ جارڈن کے علاقے میں آتا ہے جارڈن جس کو عربی میں اردن کہا جاتا ہے انگلیش میں جارڈن اس کا ایک حصہ ہے موتا وہاں یہ جنگ ہوئی تھی اس لئے اس کو جنگ موتا کہتے ہیں وجہ کیا تھی یہ مسلمانوں کے متعلق جو بات پھیلائی جاتی ہے اس کو غور سے سنیں ایسا نہیں ہے کہ جگہ جگہ مسلمان زبردستی جنگ چھیڑنے کے لئے جاتے تھے یا جنگ کرتے تھے ایسا نہیں ہے بلکہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے سبب ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہے ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی قاسد حضرت حارس بن عمیر کو خط لکھ کر کے روم کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا کیونکہ آپ نے سنا تھا چھٹی ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بر کے بہت سارے بادشاہوں کو دعوت اسلام پیش کی صحابہ لے کر کے گئے خط اور یہ سلسلہ چلتا رہا آٹویں ہجری میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاسد صحابی جیسے آپ سمجھ لیں ایمبیسیڈر ترجمان ان کو خط دے کر کے روم کے بادشاہ کے پاس بھیجا اور وہ لے کر کے جا رہے تھے روم پہنچنے سے پہلے ہی جس کو آج آپ جو ہے رومہ کہتے ہیں یا رومانیا ہے ایٹیلی ہے یہ روم کی سرزمین تھی پہلے آج اس دور میں بھی وہاں پر کفار و مشرقین عیسائیوں کی حکومتیں قائم ہیں اس دور میں بھی تھی روم میں جو قیسر روم ہوا کرتا تھا اس کے پاس خط لے کر کے جا رہے تھے حضرت حارس بن عمیر لیکن بیچ راستے میں ایک جگہ آتی ہے بلقا وہاں ایک چھوٹا اور بادشاہ تھا جو روم کے بادشاہ کا ٹیکس دینے والا یا اس کا باجگزار جس کو کہتے ہیں اس کا نائب تھا اس نے بیچ میں اس صحابی کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد صحابی ہیں کسی بھی قاسد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا گویا کہ پوری قوم کے ساتھ چھیڑنا ہے مثال کے طور پر اگر ہمارے ملک کا ایمبیسیڈر کسی دوسری کنٹری میں ہے اور اس ایمبیسیڈر کو مارا گیا تو اس کا مطلب ہے پورے حکومت کو للکارا گیا ہے کیونکہ وہ حکومت کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اس بلقا کے بادشاہ نے رسیوں میں باندھا اور نہائیتی بے دردی کے ساتھ اس صحابی کا قتل کیا بیچ راستے میں وہ قتل ہو گئے ہیں حضرت حریص بن عمیر اس دردناک واقعے کی خبر جب مدینہ طیبہ پہنچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا لیکن اب یہاں پر کرنے کا کیا معاملہ تھا سنیں کسی قاسد کو قتل کر دینا مار دینا یہ حل کا کام نہیں تھا آسان نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے یہی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ قوم کے ایک فرد کو مارنا قوم کو مارنے کے برابر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے فرمایا کہ یہ نہائیتی غلط ہے دستور کے بھی خلاف ہے پوری دنیا میں ایسا دستور نہیں پایا جاتا کسی کے قاسد کے ساتھ کچھ نہیں کیا جاتا جنگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن قاسد کے ساتھ کوئی برا عمل نہیں کیا جاتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کافر مشرقین کے کفار و مشرقین کے قاسد آتے تھے لیکن کبھی ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا اب جب صحابی رسول قتل ہو گئے تو حضور نے مدینہ تیبہ سے ایک لشکر تیار فرمایا فرمایا کہ تمہیں روم تک پہنچنا ہے اور اس صحابی رسول کا انتقام ہوگا خون بہا لیا جائے گا تو جوش جہاد میں صحابہ اکرام جمع ہوئے اور مدینہ تیبہ سے کل ملا کر تین ہزار صحابہ جمع ہوئے جنگ موتہ کی تاریخ میں بیان کر رہا ہوں تین ہزار صحابہ جمع ہوئے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تین ہزار کو جمع کیے تو ان کو رخصت کرنے کے لئے سنیت الودا کی گھاٹیوں تا خود تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک نہیں تھے بظاہر اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا سفید رنگ کا حضرت زید بن حارسہ کے ہاتھ میں دیا جو رسول اللہ کے مو بولے بیٹے تھے مو بولے بیٹے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا ہے ان کے ہاتھ میں دیا اور لشکر کو یہ تلقین فرمائی کہ اسی مقام پر جانا جہاں حارس بن عمیر کا قتل ہوا ہے وہاں جا کر کے جب تمہارے مقابل میں لوگ آئیں گے تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت پیش کرنا اگر وہ قبول کر لیں تو تمہارے وہ بھائی اور بہنیں ہیں ان کے ساتھ رحم دلی اور ہمدردی کا معاملہ کرنا اور اگر وہ جنگ پر آمادہ ہیں تو اللہ کے بھروسے جنگ کرنا یہ تلقین تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور پھر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ زید بن حارسہ اگر قتل ہو گئے شہید ہو گئے تو جعفر بن عبی طالب کے ہاتھ میں جھنڈا ہو گا جعفر بن عبی طالب بھی اگر شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں یہ جھنڈا ہو گا اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی قتل ہو گئے شہید ہو گئے تو سارے مسلمان جسے منتخب کر لیں اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہو گا اسے پیسہ لار ہو گا یہ ساری باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو بتائیں اور رخصت فرمایا جب یہ لشکر مدینہ سے جا رہا تھا تو ایک عجیب سا منظر تھا مدینہ طیبہ کے بچے جوان سب باہر آئے تھے اور سارے مسلمان جو مدینہ کے تھے ان کو جو رخصت کر رہے تھے سبوں کے لب پر یہی تھا خدا تمہیں سلامت لائے خدا تمہیں سلامت لائے یہ تین ہزار تین ہزار لشکریوں کا ایک جمع غفیر جو روم کی طرف نکلا تھا تین ہزار سپائیوں کا لشکر جب روم کی طرف نکلا تو مقام بلقہ بھی آیا نہیں تھا جہاں پر حضرت حارث بن عمیر کی شہادت ہوئی لیکن اچانک انہوں نے دیکھا کہ روم کا بادشاہ خود فوج اتنی بڑی لے کر کے ان کے مقابل میں آ گیا ہے وہ فوج چھوٹی موٹی نہیں بلکہ ایک لاکھ کی فوج لے کر کے آ گیا ادھر تین ہزار صحابہ تھے رسول اللہ کے اور ان کے پورے خیال میں یہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی فوج سامنے آنے والی ہے اور جب روم کا وہ بادشاہ ایک لاکھ کی فوج لے کر چل پڑا تو حضرت زید بن حارثہ کو یہ خبر دی گئی جو سپہ سالار تھے تو لشکر میں یہ بات پھیل گئی تو سارے لوگ جمع ہوئے اور ایک جگہ پر پڑاؤ کر لیا اور کہا ہم اس واقعی کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں مدینہ طیبہ وہاں سے جو خبر آئے گی اس پر عمل کرتے ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ ایک سائسے صحابی ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر کے کہا اللہ کے رسول نے ہمیں بھیج دیا ہے رسول اللہ نے اپنا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں دے کر کے بھیجا ہے اے زید بن حرسہ ہمارا مقصد نہ فتح حاصل کرنا ہے ہمارا مقصد نہ مال غنیمت حاصل کرنا ہے ہمارا مقصد تو شہادت حاصل کرنا ہے وہ تو اس طرح سے بھی ہو جائے گی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تقریر سے جتنے صحاباتیں سب کے سب تیار ہوئے اور کہا ایک لاکھ کیا اس سے زیادہ بھی آنے دیں ہم یہاں سے پیچھے کی طرف واپس نہ جائیں گے وہ کیسا مضبوط ایمان تھا جن تین ہزار صحابہ کی بات کر رہا ہوں جنگ موتا میں صرف تین ہزار صحابہ ہیں اور ایک لاکھ کی فوج آ رہی ہے مقابلہ ہو سکتا ہے کتنے گناہ زیادہ ہے کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا اب یہ صحابہ اکرام آگے بڑھتے گئے اچانک وہ فوج آ گئی ایک لاکھ کی فوج اب جب ان کا آمنہ سامنا ہوا ایک میدان جہاں موتا کا علاقہ ہے وہاں پر یہ لوگ رک گئے عزیزان اگرامی وقار اب اس میں صحابہ اکرام کی جوان مردی دیکھنے کا منظر ہے حضرت زید بن حارسہ جھنڈا لیے ہوئے تھے اور انہوں نے گھوڑے پر بیٹھ کر کے پوری ایک لاکھ فوج کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آنے کی دعوت دیتا ہوں ان میں سے کسی کافر نے قبول نہیں کیا بلکہ تیروں سے اور تلواروں سے جواب دیا جب وہاں سے تیر برسنے لگے حضرت زید بن حارسہ نے کہا کہ اب ان کے ساتھ جنگ کی شروعات ہوگی جیسے میرے آقا نے حکم فرمایا یہ اتنے ہی صحابہ تھے اور رنگ ٹوٹ پڑا یعنی پورے جنگ کا میدان گھماسان کا یہ صحابہ اپنے گھوڑوں سے اتر کر پیادہ چلنے لگے اور ان فوج کے اتنے بڑے ٹکڑیوں میں داخل ہونے لگے صحابہ کے اندر وہ جوش تھا جب ظاہر سی باتیں جس کو شہادت ہی حاصل کرنا ہو جسے اللہ کا قرب ہی حاصل کرنا ہو جان بچانے کی فکر ہی نہ ہو تو پھر ان کو کوئی طاقت روک بھی نہیں سکتی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ایسے ٹوٹ پڑے کہ اس فوج میں پہلے تو ایسی کے زرق برک وردیاں تھی وہ ہتھیاروں سے لیس فوج تھی روم کی بڑی مضبوط فوج حضرت زید بن حرسہ جیسی آگے گئے ان کو نہائیتی بے دردی کے ساتھ رومی فوج نے قتل کر ڈالا حضرت زید بن حرسہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے ہیں وہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے اتنا تیروں سے برچیوں سے انہیں زخمی کر دیا گیا تھا کہ وہ اٹھ نہ سکے اور ان کے گرنے سے پہلے ہی حضرت جعفر بن عبی طالب اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے لی یہ جعفر بن عبی طالب کون ہے یہ مولا علی کرم اللہ و جہوالکریم کے سگے بھائی ہیں حیدر کرار کے بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے رے بھائی ہیں انہوں نے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا اور آگے بڑھتے رہے اور جیسے ہی انہوں نے ایک نعرہ دیا اپنی فوج میں اور جوش آیا حضرت جعفر تیار آگے بڑھے ہی تھے کہ رومی فوجیوں نے حضرت جعفر بن عبی طالب کو بیچ میں سے ایسا کٹ دیا کہ ان کا جسم آدھا آدھا ہو گیا حضرت جعفر بن عبی طالب دو ٹکڑوں میں شہید ہو گئے اور اس سے پہلے ان کے اوپر اتنے تیر مارے گئے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے جب حضرت جعفر بن عبی طالب کی لاش زمین پر گیری تھی تو ہم نے ان کے جسم کو اٹھایا اور گینا تھا تو ٹوٹل نبے زخم ان کے جسم میں موجود تھے نبے تیر لگے ہوئے تھے نبے تیر لگنے کے بعد ان کے دونوں ہاتھ کٹ دیئے گئے تھے حضرت جعفر کے دونوں ہاتھ کٹ دیئے گئے تھے کیونکہ انہوں نے جھنڈا سنبھالا ہوا تھا علم سنبھالا ہوا تھا جھنڈا گر جانے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا وقار ان کی عزت گر گئی لیکن حضرت جعفر بن عبی طالب نے جب ایک ہاتھ کٹا گیا تو بائیں ہاتھ سے جھنڈا سنبھالا دوسرا ہاتھ کٹا گیا تو آپ نے موہ میں جھنڈے کو پکڑا تھا اور فوراں ہی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا تھام لیا جب حضرت جعفر بن عبی طالب کی لاش زمین پر آگیری دو صحابہ شہید ہوئے جو سپہ سالار تھے تیسرے عبداللہ بن رواحہ تھے یہ جنگ اتنی گھماسان کی ہے اس کو بیان کرنا بہت آسان نہیں ہے جنگ موتا ہے ایک طرف ایک لاکھ کی دندناتی ہوئی فوج اور دوسری طرف تین ہزار صحابہ جو چل کر کے مدینے سے اتنی دور آئے ہیں جارڈن کا علاقہ ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے مدینے تیوہ سے جارڈن جنگ موتا جہاں ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ جیسی میدان میں اترے ان کے سگے بھائی ہیں میدان میں وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ اس فوج میں کھانے پینے کی بھی قلت ایسی تھی کہ آج میرے بھائی عبداللہ بن رواحہ جھنڈا تو اٹھائے ہیں لیکن پچھلے دو دنوں سے ان کی حلق میں ایک لکمہ بھی نہیں گیا ہے انہوں نے بھونوے گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے پاس سنبھالا ہوا تھا وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس آئے کہا آپ جھنڈا اٹھائے ہیں بڑی ذمہ داری ہے تھوڑا کچھ کھا لیں حضرت عبداللہ بن رواحہ ابھی کھانے کے لئے موں میں لگائے تھے کہ تیر اتنے آپ کے اوپر آگئے کہ آپ کا موں پورا چھلنی چھلنی ہو گیا چہرہ بھی اٹھ پڑے اور فوج کو لے کر آگے نکل پڑے زیادہ دیر تک آگے نہ جا سکے حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی میدان میں شہید کر دئیے گئے یہ تین سپہ سالار صحابہ ہیں رسول اللہ کے اس میدان موطہ میں نیاہیتی بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے شہید کیے گئے ہیں اب مسلمانوں میں جو بچے ہوئے صحابہ تھے تین ہزار کی تعداد ہے ایک عجیب سی کشمکش تھی کہ ہمارا سپہ سالا کون ہے ہم کس کو جھنڈا دیں گے یہ پہلا موقع تھا پہلا موقع تھا صحابہ اکرام نے آپس میں منتخب کیا اور سبوں کی زبان سے ایک نعرہ تھا کہ اب جھنڈا اگر کسی کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہوگا یہ صحف اللہ المسلول حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا آیا اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید جب میدان میں اترے ہیں تاریخ میں آج بھی یہ رقم ہے اس جنگ موطہ میں نو تلواریں آپ کے ہاتھ سے ٹوٹی تھیں ایک تلوار ٹوٹتی دوسری اٹھاتے ان کی تلوار کا وزن 35 کلو کا ہوا کرتا تھا کوئی 40 کلو کا بھالا ہوا کرتا تھا یہ تلواریں ٹوٹنے کا مطلب ہے کوئی بلہ اور بیٹ نہیں ہے تلواریں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹیں اور این دو پہر کے وقت حضرت خالد بن ولید ان کی جو جنگی مہارت تھی ان کو جو جنگ کے نقشیں معلوم تھے اس اعتبار سے تین ہزار صحابہ کو ایسے بکھیر دیا کہ ایک لاکھ رومی فوجی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پروانوں کا مقابلہ نہ کر سکے وہ میدان سے پیچھے ہٹنے لگ گئے تاریخ میں عیسائیوں نے لکھا ہے ہم نے پہلی مرتبہ ایسی تاریخ پڑی ہے کہ ایک لاکھ کی فوج میدان سے پیچھے آنے میں ہی آفیت سمجھ رہی ہے اس لیے کہ حضرت خالد بن ولید انہیں صرف تین ہزار صحابہ کو ایسے ٹکڑیوں میں بانٹ کر کے رکھا تھا مقابلے کے لیے کہ وہ ایک لاکھ کا جتھا بھی ان کا مقابلہ کرنے سے آجیز آگیا تھا شام سے پہلے یہ رومی فوجیوں کے بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ میدان خالی کر دیا جائے پیچھے ہٹ جائے اس لیے کہ قتل زیادہ ہو سکتا ہے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں یہ علم آنے کے بعد جانتے ہیں شام سے پہلے پہلے یہ جنگ موتہ کو آپ نے فتح کر لیا اور تین ہزار صحابہ کو صحیح سلامت واپس میدان سے نکال لیا اس پوری جنگ میں حیرت کی بات یہ ہے ایک لاکھ رومی فوجیوں نے مل کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہہتے صحابہ کو قتل بھی کیا ہے تو ٹوٹل تعداد بارہ صحابہ کی تھی بارہ صحابہ قتل ہوئے تھے شہید ہوئے تھے جن کے مزارات آج بھی جنگ موتہ میں ہیں ایک لاکھ فوج نے مل کر کے تین ہزار پر حملہ کیا ہے لیکن شہید کتنے ہوئے صرف بارہ لوگ ہوئے لیکن عزت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے ہی ایک نہیں دو نہیں ستر سے زیادہ مارے گئے ہیں رومی اور کئی لوگ قتل ہوئے ان مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ اللہ کی مدد نہیں یہ طور کیا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نصرت نہیں یہ طور کیا ہے یہ جنگ ختم ہونے کے قریب تھی اب یہاں پر ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں جس دن جنگ ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تیبہ میں موجود ہیں اس حدیث کو بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تیبہ میں صحابہ کے سامنے بیٹھے تھے سوا ہے حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے حضور فرما رہے ہیں میں یہی سے جنگ موتا کو ملاحظہ کر رہا ہوں مدینہ میں بیٹھ کر جنگ موتا کو ملاحظہ کر رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا زید بن حارسہ شہید ہو گیا ہے اسے رومیوں نے قتل کر ڈالا ہے اب جھنڈا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہے تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر فرماتے ہیں اب جھنڈا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ سے بھی نکل گیا کافروں نے ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیئے ہیں عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا سنبھال لیا ہے تھوڑی دیر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے اب مسلمانوں کو اختیار میں نے دیا تھا صحابہ کو کہ جسے چاہو اپنا امیر منتخب کر لینا سپہ سالار بنا لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ بالکل حق راستے پر ہیں انہوں نے چنا ہے تو ایسے کو چنا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے خالد بن ولید کو چنا ہے یہ کون بیان کر رہا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر کے بیان کر رہا ہے اور جنگ کہاں ہو رہی ہے جنگ موتہ جارڈن کے علاقے میں ہو رہی ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد سارے صحابہ سے فرمایا اٹھ کر کھڑے ہو کر کے مبارک ہو خالد بن ولید نے سارے صحابہ کو وہاں سے صحیح سلامت میدان سے باہر نکال لیا اور رومیوں کو ان کے میدان سے ان کے ملک واپس جانے پر مجبور کر دیا یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں آنے کے بعد بڑی فتحوں میں سے پہلی فتح تھی جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ المسلول کہا تھا جانتے ہیں میں یہ بات اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ یہی دن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے جعفر بن عبی طالب کی جو اہلیہ محترمہ زوجہ ہیں حضرت اسمہ بنت عمیس وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سگے چچیرے بھائی حضرت جعفر کی زوجہ ہیں ان کے دو بچے بھی ہیں آپ کی زوجہ حضرت اسمہ اپنے بیٹوں کو نہلا دلا کر کپڑے پینا کر انہیں تیار کر کے بٹھائی ہوئی تھی یہ دن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے حضرت اسمہ سے کہا تمہارے دونوں بچوں کو لاؤ دونوں چھوٹے بچے قریب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا لیا اور ایسا لپٹ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوں نکل پڑے اور ان شہزادوں ان بچوں کے اوپر گرنے لگے حضرت اسمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میں پورا تیار کر کے رکھی ہوں کہ میرے شہر آنے والے ہوں گے یا کوئی اتھی خبر ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ان بچوں کا باپ جعفر بن ابی طالب شہید ہو گیا ہے میدان جنگ میں شہید ہو گیا حضرت اسمہ کہتی ہے میری چیخ نکل گئی میرا گھر بعد میں عورتوں سے بھر گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے حضرت جعفر کے گھر کھانا بھیجتے رہے عزیزان اگرام وقار یہ باتیں ہو گئیں مہینہ گزرنے کو آ گیا جنگ موتا کے وہ صحابہ وہاں سے واپس پلٹ کر کے مدینہ آ رہے ہیں جب مدینہ آئے تو جنگ ختم ہو کر کے تقریباً مہینہ گزرنے کو تھا وہ سارے صحابہ کی جماعت جب مدینہ طیبہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو پورے مدینہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے اس میں بچے بھی تھے جوان بھی تھے حضرت خالد بن ولید اور بچی ہوئی فوج کا استقبال کرنے کے لئے جب سارے صحابہ مدینہ سے باہر آئے ان صحابہ کا شاندار استقبال کیا گیا مدینہ میں لائے گیا اب اس میں ایک صحابی حضرت یعلا وہ کہتے ہیں کہ میں بڑھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گیرا حضور نے اٹھا لیا اور کہتے ہیں میرا دل بھرا آیا تھا کہ میں جنگ کے حالات بتا دوں کہ میں نے کیا کیا دیکھا ہے جنگ موتا میں کون کون شہید ہوئے سب خبریں دے دوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوں سے پکڑ کر اٹھایا اور فرمائے یعلا تم بیان کروگے جنگ موتا کو یا مجھ سے سنوگے حضرت یعلا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ادنا غلام آپ سے ہی جنگ موتا کی خبر سننا چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شروع سے لے کر اخیر تک جنگ موتا کا جو حال تھا دوبارہ ان فوجیوں کے سامنے بیان کیا وہ ایک لخت چیک کر کہنے لگے قسم اس رب زلجلال کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے عزیزانِ غرامِ وقع یہ عقیدہ صرف بریلیوں کا نہیں ہے یہ عقیدہ تو صحابہ اکرام کا بھی تھا کہ اگر میدانِ جنگ میں ہم تلوار اٹھائے ہو رسول اللہ مدینے میں بیٹھ کر کے بھی اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں صلی اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے چھپاؤ کوئی اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دروت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ موتہ کی خبریں دیتے رہے اس پوری جنگ کو میں نے جو بیان کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری میں فتح کے ساتھ واپس لوٹایا گیا دو اہم باتیں وقت کی بڑی قلت ہے ورنہ آج کے دن ہمیں فتح مکہ کو بھی بیان کرنا تھا کیونکہ آتھویں ہجری وہ ہے جس میں فتح مکہ کا عظیم دن آیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے آج سال کے بعد دوبارہ مکہ میں نہائیتی شان کے ساتھ ہی جلال فرمایا تھا مکہ میں داخل ہوئے تھے دس ہزار صحابہ کے ساتھ نہ جنگ تھی نہ جدال نہ قتل و قتال اس کو بھی بیان ہونا تھا فتح مکہ کو اللہ نے اگر موقع عطا کیا زندگی عطا کی تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ عرض کریں گے لیکن اس جنگ موتہ کی دو چیزیں اہم ہیں پہلی چیز ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ جنگ موتہ ہوئی کیوں تین ہزار صحابہ ایک لاکھ کی فوج سے لننے کے لئے گئے کیوں سبب صرف اتنا تھا رسول اللہ کے ایک قاسد کو ان ظالموں نے قتل کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سپاہی کو قتل کر دیا تھا تو پورا مدینہ نکل پڑا اور وہ بھی ایک ہزار کلومیٹر دور تک عزیزہ نے گرام وقال یہ غیرت ایمانی تھی صحابہ کی کہ رسول اللہ کے کسی سپاہی کو بھی اگر کوئی چھیر چھار کرے تو پورا مدینہ نکل پڑتا تھا آج حیرت کی بات ہے خود رسول اللہ کی ذات کو چھیر چھار کیا جا رہا ہے اور خواب خرگوش میں پوری قوم سوئی ہوئی ہے پوری امت سونے پر مجبور ہو گئی آج کیا بادشاہوں کا زمانہ نہیں ہے تقریباً دنیا میں ستاون ملک ایسے ہیں ففٹی سیون کنٹریز جہاں بنام ہی صحیح اسلامی حکومت قائم ہے مسلمانوں کی حکومت ہے کیا ان میں سے کبھی کوئی اس طرح کی مضمت آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اگر کسی نے کھیلوار کیا چھیر چھار کیا تو ہماری پوری قوم باہر آ سکتی ہے ہم آپ کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں گے یہ سارا سسٹم ہی ختم کیا گیا اسی لئے ہم ان کو نہ بادشاہ مانتے ہیں نہ ان کی حکومت اسلامی حکومت قرار دی جا سکتی ہے اسلامی حکومت تو وہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لئے ہر کوئی اپنی جان دینے کے لئے بھی تیار ہو وہ حقیقی اسلامی حکومت ہوتی ہے آج کی یہ حالت ہے وہ دور تھا کہ ایک سپاہی کا قتل صحابہ برداشت نہیں کر سکتے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک لاکی فوج رومیوں کی ہمارے سامنے ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ روم کی بادشاہت ہمارے مقابل میں آئیے کچھ نہیں دیکھا بلکہ وہ صحابہ تو یہ کہتے تھے نہ ہمیں فتح مقصود ہے نہ مال غنیمت مقصد ہے ہمارا ہمارا تو مقصد شہادت حاصل کرنا ہے اور وہ نکل پڑتے اور یہی ان کا عظم تھا جو دنیا کو خوف زدہ کیا ہوا تھا جانتے ہو تقریبا ہزار سال ایسے گزرے ہیں کہ دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھانے سے بھی ڈرتی تھی ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت دور ہے ان کے کسی غلام کے ساتھ چھیڑ چھار کرنے پر بھی یہ جہاد پر اتر آتے ہیں آپ کو پتا ہے ہندوستان میں سب سے پہلی جنگ جو ہوئی ہے مسلمانوں کا جو دخول ہوا فوج کے ساتھ وہ محمد بن قاسم کی فوج تھی دس ہزار کی فوج سندھ کے علاقے سے آئی تھی سب سے پہلے وہ وجہ کیا تھی کیا یہاں لوٹ مار کرنے آئے تھے لوگوں کو قتل کرنے آئے تھے نہیں راجہ دابر سنگھ جس نے چند مسلمان عورتوں کو اس کے گنڈوں نے جو حج پر جا رہی تھی عورتیں ان عورتوں کو گرفتار کر کے ان کی عزت لوٹ کر کے ان کا مال لوٹ کر کے ان کو قیدی بنایا تھا تو ان عورتوں کی طرف سے جو حالات دیکھا تھا کسی نے جا کر خلیفہ وقت کے سامنے یہ بات بیان کی تھی تو محمد بن قاسم انیس سال کا جوان تھا انیس سال کا جوان تھا دس ہزار کا لشکر لے کر ہندوستان چلا آیا صرف اپنی بہنوں کی عزت واپس لینے کے لئے اپنی بہنوں کی اوپر اگر کسی نے خراب نظر ڈالی ہے تو وہ لشکر لے کر آیا اور ایسا نہیں کہ سیدھا قتل و غارت شروع کیا پہلے راجہ دابر سنگھ کو کہا بھی کہ جن مقدس عورتوں کو تم نے گرفتار کیا جو حج پر جا رہی تھی انہیں آزاد کرو اور جنہوں نے ان کے ساتھ کھیلوار کیا ان کو سزا دو لیکن اس کو گھمن سے چور تھا وہ بادشاہ راجہ اس نے کہا کہ ایک چھوٹا بچہ مجھے للکارہ ہے تمہاری بات پر تو نہ میں عورتوں کو چھوڑوں گا نہ میرے سپائیوں کو سزا دوں گا تو پھر محمد بن قاسم نے کہا چلو راجہ دابر سنگھ اس چھوٹے بچے سے اب مقابلے کے لئے تیار ہو جاؤ تین دن کی جنگ ہوئی تھی یہ پہلی جنگ ہے محمد بن قاسم نے ایسی جنگ لڑی تھی کہ راجہ دابر سنگھ کی پوری فوج ختم ہو گئی اور اس کا دور ہی ختم ہو گیا خود راجہ دابر سنگھ قیدی بن کر کے گرفتار ہو کر آیا محمد بن قاسم کی یہ تاریخ آج بھی ہندو پنڈتوں کی طرف سے لکھی ہوئی تاریخ میں بھی موجود ہے اور انہوں نے اقرار کیا کہ ایک نوجوان آیا تھا جو عورتوں کی عزت کے لیے عرب سے نکل کر کے یہاں آ گیا تھا اور یہاں کے علاقے کے لوگوں نے اسے سلام بھی کیا اور اس کے عدل و مساوات کو اور اس کے انصاف کو سلام کیا تھا عزیزانِ گرامی وقار آج ہمیں ہو کیا گیا ہے ہم تو نکڑوں پر بیٹھ کر کے اپنی بہنوں کی عزت لٹتے ہوئے ویڈیوز دیکھ دیکھ کر کے شیئر کرتے رہتے ہیں حالات اس قدر گنبیر ہو گئے جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامیں نشاتِ لذتِ خوابِ گرام بدل ڈالو فلسطین کے بچے آج چیختے رہتے ہیں لیکن حکومتِ خوابِ خرغوش میں ہیں آج وہ رسول اللہ کے صحابہ کا دور تھا ایک صحابی کا قتل ہو جاتا ہزار کلومیٹر دور پورا مدینہ مقابلے کے لئے چلا جاتا آج ملکِ شام کے پچاس لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے دس لاکھ بچے مر چکے عراق میں حالہ تیئے ہیں پچھلے بیس سالوں سے لوگوں کے گھروں میں جنازہ اٹھانے کے لئے لوگ نہیں ہوتے پورے کھیلنے کے میدان جو فٹبال کے میدان تھے وہ قبروں سے بھر گئے ہیں دس سال کے اندر قبروں سے میدان بھر گئے یہ موت کا تماشا عام کر دیا گیا لیکن صرف اور صرف ٹارگٹ مسلمانوں کے ملکوں میں ہے عزیزہ نگرامی یورپ اپنی ترقیوں میں موج مستی کر رہا ہے امریکہ اور ریشیا اور یورپ اور یوکے یہ سب اپنی عیاشیوں میں مست ہیں لیکن اگر تکلیفیں کوئی جھیل رہا ہے تو یہ اسلامی ممالک ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے ایک نکتے میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش ہوا رہے ہیں ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں بات صرف اتنی ہے جب تک تمہارے اندر جذبہ اور احساس تھا کہ ہم سب کی دور رسول اللہ کے قدموں سے بندی ہیں تو تمہارے اندر ایمان بھی مضبوط تھا اور اللہ کی مدد بھی آتی تھی آج بس اتنا ہی عزم کرو کہ ہمیں سیرت مصطفیٰ سے یہ درس لینا ہے کہ پورے مومنین ایک جسم کی طرح ہیں ایک عزو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہونا چاہیے اللہ کریم امت مسلمہ پر رحم فرمائے میرے آقا کی امت پر ہویا ہوا وقارہ اور ہماری کھوئی ہوئی عزت ہمیں واپس عطا فرمائے مولا کریم تیرے حبیب پاک کی اس بھولی بھالی امت کو غیر سے تو اصلاح کرنے والا قائد عطا فرمائے ہماری جماعت میں صلاح الدین پیدا فرمائے ہماری جماعت میں خالد بن ولید کا جانشین عطا فرمائے تیرے حبیب پاک کے سچے فیدائی اور شہدائی ہمیں عطا فرمائے وآخر دعوانان ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ججاک اللہ